السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ از ہری گائیت کے معنی سے ساتھی ہو مجھ امید ہے آپ خیر واقع سے ہوں گے اللہ ہمیں اپنے حبز و امان میں رکھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت جبکہ جنازہ جس کی خاطر روکا گیا ہو اور وہ بھی نماز میں شامل نہ ہو آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں میرا مت کہاں بول رہا ہوں یعنی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جنازہ روکا جاتا ہے کہ فلان شخص ابھی اتنی دور رہ گیا ہے یا فلان کلومیٹر دوری پہ ہے اس کے لیے جنازہ کو روکا جاتا ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے اور لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں اگر ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ والے دن اچھے خاصے نمازی ہو جاتے ہیں لیکن ایک کی خاطر اس میں سے کئی نمازی ختم ہو گئے اور وہ شخص بھی آیا وہ بھی چہرہ دیکھ کر ایک سائٹ میں کھڑا ہو گیا اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نماز جنازے میں کافی لوگ شامل ہوتے ہیں لیکن جب جنازے کی نماز کا وقت آتا ہے تو چھٹا ہو جاتا ہے آ دے آ دے گا تو بھئی ایسا کیوں ہے یا پھر انہیں نماز یاد نہیں یا وہ پڑھنا نہیں چاہتے تو میں آپ کو بتاؤں اس میں کوئی ایسا تو ہے نہیں کوئی کٹھن ہو پہلی بات تو یہ نماز ہی دعا ہے نماز اصل میں یہ نماز دعا کا نام کیونکہ اس میں نہ ہی قرآن پڑھا جاتا قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھ جاتی ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھ جاتی ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ آپ خود سمجھ جان لیں گے کہہ رہے ہیں نماز تو ہمیں یاد ہے لیکن آپ کو جاننا ہے کہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے سنہ پڑھی جاتی ہے جو سب کو یاد ہے سبحانک اللہ ہوں کسے یاد نہیں ہے سبی کو یاد ہوگی اور سنہ کے بعد درود شریف پڑھی جاتی ہے جو درود عبراہیم اور نمازوں میں پڑھتے اس کے علاوہ کیا ہے بس دعا میت کے لئے اور وہ دعا میں آپ کو ہندی میں دے دے رہا ہوں اسکرین پر آپ یاد کر لیجئے سمجھ لو آپ کو یہ دعا یاد کر لیا آپ نے تو سمجھ لو آپ کو مکمل نماز یاد ہوگی آپ دس کو بتا سکتے ہیں تو یہ نماز کی یہ دعا ہے جو وہ آپ دیکھ لیجئے اسکرین پر شو ہوتی ہوگی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہو منا فحییہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان یہ دعا ہے یہ ان کے لئے ہے جو میت بالغ ہو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اب یہاں پر دعا میں فرق کیا ہے اب جو نابالغ بچہ ہو یا بچی لڑکا لڑکی کو جو نابالغ ہو ان کی دونوں کی دعا الگ الگ ہے اور جو میں نے دعا ابھی پڑھ گے بتائی ہے یہ بالغ مرد اور عورت کے لئے دونوں کے لئے ہے لیکن اب دونوں بچے ان کے لئے دعا یہ ہے اگر لڑکا ہے نابالغ تو اس کے لئے یہ دعا پڑھی جائے گی چھوٹی سی دعا ہے اگر نابالغ لڑکی ہے تب اس کے لئے یہ دعا پڑھی جائے گی بس فرق کچھ نہیں ہے اس میں زبر اور اس کا الف کا اور ہو کا فرق ہے بس تو قل ملا کر کے اس دعا کی وجہ سے لوگ پیچھے ہڑ جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں نماز کتنی کٹھے نہیں پتہ نہیں کیا کیا پڑھا جاتا کچھ لوگ خالی شامل ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایک چیز اور سمجھا دوں میں آپ کو لیکن یہ جو اور نماز میں اتنی پانچ وقت کی اس میں تو امام کے پیچھے ہمیں خاموش رہنا پڑھتا ہے لیکن یہ نماز جنازہ وہ نماز ہے جس میں امام بھی پڑھتا ہے وہ ہمیں بھی پڑھنا پڑھتا ہے یہ فرق ہے اس میں اور پڑھنے میں کیا ہے اس میں تین چیزیں تو ہیں سنا دروش شریف اور یہ میت کے لئے دعا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ دل لگا کر اس دعا کو جو میں نے آپ کو بتائی ان کو یاد کر لیجئے اور نمازوں میں شامل ہوا کریں